سوال ہے اگر سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھ یہ تصور ہے کہ سر سے دو بٹا اترا تو وضو ٹوٹ جائے گا یا یہ ہے کہ اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا تو کپڑے چینج کرنے سے سر کے دو بٹا اترنے سے وضو نہیں جاتا اور اس کے لیے یہی دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ غسل شروع ہونے سے پہلے سب کچھ استنجا بھی کر لیتے وضو بھی کر لیتے اور پھر صرف پانی بہاتے تھے اسے ابودعوت ترمزی بن ماجہ نسائے اور حاکم نے روایت کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا جی بالکل ہو جائے گا کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں ہاں اگر ایسی کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کہ وہ چھلکا بن گیا اور اس کی اوپر سے اتر رہا ہے تو وہ اور بات ہے کسی بھی چیز کے لگنے کے بعد اگر پانی اس کے ریشے تک پہنچ جائے ویٹ ہو جائے وہ سارا دل جائے اس کے اندر سے پانی گزر جائے تو کوئی بھی چیز بنا نہیں ہے ہاں اگر کوئی چیز پانی کے اور اس سکن کے درمیان بیریئر بن جائے کوٹنگ ایسی ہو کہ پانی سکن کو ٹچ نہ کرے تو پھر ٹھیک نہیں